امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ ہم تمام کو صحت و آفیت اور تندرستی سے رکھے آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ آیتیں قوم سمود کے تعلق سے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے یہ اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی زمین میں کھاتے پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہیں تم دردناک عذاب نہ آ پکڑے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قوم سمود پر جو نشانی ظاہر کی تھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے قوم سمود کے پاس جب حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت پیش کی جو حجاز اور شام کے درمیان میں یہ وادی قرآن میں یہ لوگ رہتے تھے تو وہاں پر جب صالح علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا تو اس میں سے آپ زندہ اونٹنی نکال کر کے دکھا دو تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے حضرت صالح نے کہا یاد رکھو اگر جب اونٹنی نکل جائے تو پھر تمہارے پاس اس کو جھٹلانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اگر جھٹلا دوگے تو اللہ کا عذاب آئے گا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے بعد اس پہاڑ سے اونٹنی ظاہر ہو گئی جب اونٹنی کو ان لوگوں نے دیکھا تو ان کے فرسے تیور بدل گئے اور انہوں نے انکار کر دیا جان کر کے انکار کر دیا اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا انجام کیا ہوا اللہ رب العالمین نے انہیں صیحہ یعنی سخت چیخ سے حلاک کر دیا وہ تباہ و برباد ہو گئے یاد رکھیے ناظرین مسلمان ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حق جان کر کے اس کو اقرار کر لے اس کا انکار ہرگز نہ کرے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کرنا ہرگز نہ بولیں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جو آدمی مریض ہوتا ہے یا جو پریشان ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے گھر والوں کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کریں یہ سنت ہے حدیث سنیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہوں لہذا آپ مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا ان کا خیال رکھنا ان کی دیکھ بھال کرنا امام نووی اس حدیث سے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کوئی پریشان مریض ہو پریشان ہو تو اس کے گھر والوں کو اس کے دیکھ بھال کی نصیحت کرنا یہ سنت ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں آپ جب بھی کہیں جائیں بیمار سے ملاقات کریں تو اس کے گھر والوں کو ضرور اس بات کی نصیحت کریں کہ ان کا خیال رکھا کریں اس پر عمل کرنے کا ہمیں ضرور بھی ضرور عجر ملے گا انشاءاللہ ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جب نبوت ملنے والی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو گئی یعنی آپ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے لہذا آپ نے ایک غار جو غار حیرہ کے نام سے مشہور ہے ہر کوئی جانتا ہے اور آپ لوگ گئے بھی ہوں گے جن لوگوں نے حج کیا ہے وہاں پر آپ جا کر بھی آئے ہوں گے وہ غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے ملنے سے پہلے آپ اکیلے تنہا ہو جاتے وہاں پر آپ کئی کئی دن گزار دیتے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اللہ کو یاد کرتے اور وہاں پر آپ اپنے شب و روز گزار لیا کرتے تھے اور اسی غار میں یہ وہی غار ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی لے کر کے حضرت جبرائیل آئے تھے دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا آدمی کو کبھی کبھار کچھ عوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں اکیلے عبادت کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے جیسے رات کا آخری پہر رات کا آخری وقت یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے موقعوں کو تلاش کریں جہاں پر ہم اکیلے اللہ کی عبادت کر سکیں نوافل پڑ سکیں اللہ سے دعائیں کر سکیں تو یہ بہت خوشوہ خضو کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے عبرتیں حاصل کرتے رہیں سمجھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں